عان و عظمت کو سمجھا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حقیقی طور پر توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قل اتی اللہ والرسول اے محبوب آپ فرمائیے اللہ اور رسول کا حکم منو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حدیث پاک میں ہے من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطا اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی فَإِن تَوَلَّوْ پھر اگر وہ مو پھیریں فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا یعنی جو رسول اللہ سے مو پھیر لے وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہم بنی اسرائیل ہیں اور انہی کے دین پر ہیں اس پر یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ اسْتَوْفَا آدَمَ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا وَنُوحًا اور نُوح کو چن لیا وَعَالَ عِبْرَاہِمْ اور عِبْرَاہِمْ کی اولاد کو چن لیا وَعَالَ عِمْرَانْ اور عِمْرَانْ کی اولاد کو چن لیا عَلَى الْعَالَمِينَ سَارِ جَهَانْ وَالُونَ پَر اس میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ چن لیا وہ اسلام کے دائی ہیں تو اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم ان کے دین پر ہیں وہ دعویٰ باطل ہے ذُرِّيَتَمْ بَعْدُهَا مِنْ بَعْدَ یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے یعنی ان میں باہم نسل تعلقات بھی ہیں اور آپس میں یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں یہاں پر آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں پھر آلِ ابراہیم کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں پھر آلِ عمران کا ذکر ہے حضرت عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آل امران امران کی اولاد سے مراد حضرت مریم ہے اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی امران تھا اور حضرت حارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کے والد کا نام امران ہے لیکن یہاں پر وہ امران مراد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے امران بن یسحر اور یہاں جو عمران مراد ہیں وہ ہیں عمران بن ماسان حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام کے والد عمران بن یسر کا زمانہ اور عمران بن ماسان کا زمانہ اتنا فرق ہے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو سال کا فرق ہے